بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان محترم میں ہوں پروفیسر تنمیر صادق اپنے چینل انپوٹ ٹیلی سے آپ سے مخاطب ایک چھوٹی چی کہانی کبھی پڑی تھی میں نے اسے اپنے مطابق تھوڑا سا امنٹ کر کے آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں ایک میرے جیسا بڑا آدمی ایک سٹور رن کرتا تھا ایک دن وہ اپنے سٹور پہ بیٹھا تھا تو ایک نوجوان لڑکی آئی سٹور میں کچھ چیزیں دیکھنے لگی بڑے آدمی کی نظر پڑی وہ ذرا تھوڑا میری طرح کچھ کہنے سے ڈرتا نہیں تھا جب بے جیجک تھا جو کہنا ہو وہ کہہ جاتا تھا وہ کہتے ہیں نا کہ اب کھڑکیوں سے شولے گرے یا گلی میں پھول آواز دینے آیا تھا سوزائی دے گیا تو بڑے آدمی نے اس بچی کی شکل دیکھی اس نے بس کپڑے سے پہنے ہوئے تھے کہ انہوں نے کپڑا نہیں کہا جا سکتا تھا تقریباً نی موریاں حالت میں تھی ایسے فارمالٹی کو اس نے پوری کی ہوئی تھی چھوٹے چھوٹے کپڑے بڑے آدمی کو کوئی اچھا نہیں لگا اس نے تھوڑے دیر سوچا اتنے بچی اس کے قریب سے گزری تو اس نے آواز دی بیٹا بات سنو بچی نے کہا جی بیٹا کیا نام ہے آپ کا اس نے نام بتایا اس نے چند اور باتیں ہیں جس سے تھوڑا سا بندہ پرینک ہو جاتا ہے تو بچی نے بڑی اچھی طرح جواب دیا تو کہنے لگا بیٹا میں اگر تمہیں کوئی اچھی بات کہوں تو برا تو نہیں منا ہوگی بچی نے کہا نہیں اچھی بات آپ کہیں گے تو اچھی بات تو کوئی برا نہیں مناتا میں کیوں منا ہوں گی کہنے لگے آؤ پھر بیٹھو میرے پاس وہ بچی بڑے سکون سے ان کے پاس بیٹھے کہنے لگے بیٹا دیکھو ایک بات یاد رکھو رب العزت بڑا عظیم چیز ہے اس نے دنیا میں جس چیز کو قیمتی بنایا اسے پروٹیکٹ بھی کیا اسے پردوں میں چھپا کے رکھا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو بڑی منت کرنے پڑتی ہے بڑی تگدہ کرنے پڑتی ہے اب دیکھو سب سے دنیا میں قیمتی چیز کیا ہوتی ہے ہیرہ یہ ایک خندق ہے جسے کوئلے کی خندق کہتے ہیں اس کے اندر کوئلے کے ساتھ کہیں کوئلہ زیادہ پک جاتا ہے تو وہ ہیرے کی شکل اختیار کر جاتا ہے یہ وہاں پڑا ہوتا ہے وہاں سے نکال کے لاتے ہیں ڈگنگ کرنی پڑتی ہے بڑی مشکل سے یہ نکلتا ہے جب نکلتا ہے تو اسے تراشتے ہیں اس کی شکل بہتر کرتے ہیں جب اس میں چمک دمک پوری پیدا ہو جاتی ہے تو پھر جو بندہ اسے حاصل کرتا ہے وہ اسے بڑا سنبھال کے رکھتا ہے کسی کو اسے ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا بڑے پیاس سے رکھتا ہے کیمتی چیز ہے پھر اور دیکھو تمہیں پتہ ہے یہ موتی جو ہوتی ہیں یہ بڑے کیمتی ہیں آپ کیسے حاصل کرتے ہو بڑی سیدھی سی بات ہے سمندر یا دریاء میں تھوڑا سا اتر جاؤ اور ڈھونڈو کہیں سپیاں آپ کو مل جائے نا تو سپی پکڑ کے آپ سپی کو کاٹتے ہو پھر سپی کے اندر جب کاٹ کے اسے بھائی کھول لیتے ہو تو اندر اس کا جگر ہے جسے چیڑ دیتے ہو تو اندر سے یہ موتی نکلتے ہیں یہ بڑا لیبوریس کام ہے سپی ڈھونڈنا پھر اس کا جگر کاٹنا اور پھر اس نے موتی یہ کوئی عام چیز نہیں اگر موتی عام پتھر ہوتا جیسے پتھر گرے ہوتے تو اس کی وقار اور اس کا وقار اس کی عزت کچھ بھی نہیں تھی ہیرہ بھی اگر کہیں کھوڑے کرکٹ میں پڑے ہوتے تو لوگوں نے ہیرے کو ہیرہ سمجھ نہیں نہیں تھا اب سونا دیکھو سونا مائننگ کرنی پڑتی ہے کئی چٹانوں کے نیچے اس کی وہ چھوٹی چھوٹی ڈلیاں سے پڑی ہوتی ہیں جو مکس ہوتی ہیں مختلف چیزوں میں اس کی سپائی کر کے سونا نکالنا پڑتا ہے اور پھر سونا اتنا قیمتی ہوتا ہے عورتیں زیورات پہنتی ہیں بڑا خود کو بنا سوار کے رکھتی ہیں اس سونے کی مطلب سے لیکن سونا ان کے لئے بڑی قیمتی چیز ہے ان کے لئے نہیں ساری دنیا کے لئے سونا اگر کہیں ایسے گرا پرا رہا ہوتا تو اس کی عزت ہی کوئی نہیں تھی بات بیٹا سمجھ آئی بچی کہنا کہ جی بلکل میں سمجھ گئی ہوں اس نے کہا تو بڑی سمپل سی بات ہے جو چیز قیمتی ہے نا اسے لپیٹ کے رکھتے ہیں چھپا کے رکھتے ہیں لوگوں کی نظر سے بچا کے رکھتے ہیں ایک بات یاد رکھو تم میری بیٹی ہو بیٹیاں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں سونے سے ہیرے سے یہ جو موٹیاں ان سے ان سب سے بیٹیاں قیمتی ہوتی ہیں لیکن وہ قیمتی بیٹیاں اگر اپنا آپ اکسپوز کر دیں اپنے آپ کو چھپا کے نہ رکھیں تو ان کی عزت تو خاک میں مل جائے گی اور انہیں محفوظ رکھنا کہ جو مائننگ کریں پھر انہیں نکالیں اس کا طریقہ ہے کہ مائننگ کرنے کا مطلب ہے ان کے پرنٹس تک اپروچ کریں وہاں سے جا کے انہیں کھوجیں اور ان سے کنٹریکٹ کریں کنٹریکٹ کیا ہے کہ جیسے مائننگ نکالنے کا کنٹریکٹ ہوتا اسی طرح اسے حاصل کرنے کا کنٹریکٹ ہے جسے میریج کہتے ہیں اسے اگر وہ چھپی ہوئی ہے نا تو اس کا بکار ہے عزت ہے تو اس کے ساتھ کنٹریکٹ کرنے والا بقاعدہ میریج کرے گا شادی کرے گا اسے ساتھ لے کے جائے گا اور اس کے ساتھ وہ وقت نبھائے گا یہی سب سے بڑی چیز ہے تو بیٹا بیٹیاں اتنی قیمتی ہیں کہ ان کی حفاظت سونے سے زیادہ کرنی چاہیے یہ جو ہیرے ہیں ان سے بہتر حفاظت ان کی ضروری ہے یہ موتیوں سے زیادہ قیمتی ہیں انہیں سرعام میں اس طرح آج اس طرح تم پھر رہی ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ جو آج ہم حیاء کی بات کرتے ہیں آج لباس کی بات کرتے ہیں اچھا لباس جس سے پاکیزگی نظر آئے عفت نظر آئے جس سے آپ کا بکار نظر آئے وہ آپ کو پین کے باہر نکلنا چاہیے بکار وہ جو ایک انگریجی کی حادث ہے جنہیں اچھا تاثر بہترین لباس ہے اور اچھا تاثر کب بنے گا جب اپنا آپ آپ مینٹین کرو گی خود کو اچھی طرح رکھو گی تو خود کو اچھی طرح رکھنا چاہیے خود کو قیمتی بناو لوگوں کی نظروں میں خود کو گھرانا نہیں یہاں اسی چیز کیا ہے کپڑے ضرور پہنو لیکن چاہے برکہ لو یا نہ لو میں اس چیز کا اتنا قائل نہیں لیکن جو لباس ہو وہ پاکیزی اور افت کی علامت ہو لباس چڑھایا نہیں ہونا چاہیے پینا ہونا چاہیے تو لباس اگر آپ نے اچھا پینا ہوئے آپ کی عزت ہے بکار ہے تو یہ کہ نہ آپ سے کنٹریکٹ بھی کوئی اچھا آدمی کرے گا کوئی اچھا آدمی آپ کو تلاش کرے گا اور آپ سے میری گزارش ہے کہ آئندہ بیٹا ایسے آؤ کہ دیکھنے والوں کو تمہیں ڈھونڈنا پڑے بچی مسکرائی اس نے کہا جی بہت شکریہ آپ کی باتوں کا آئندہ آپ کو مجھ سے شکاعت نہیں ہوگی تو آج کا لیکچر اتنا ہی تھا اجازت چاہوں گا اللہ حافظ